بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پنگ ویلز موسا ریسی بھی جو کہ بہت ہی خستہ اور مزیدار اور بہت ہی جلدی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں رمضان سپیشل آپ کے لیے تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک پرات اور چنی چاہیے گی ایک کپ میدہ لیں گے اور اسے اچھے سے چھان لیں گے تو دیکھیں میدہ کو ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم اس میں 1.4 ٹی سپون اجوائن اور 1.4 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون نمک اجوائن اور زیرے کو میں نے کرش کر لیا ہے آپ چاہیں تو ہتیلی کی مدد سے کرش کر لیں یہ اس میں ہم شامل کریں گے 3 ٹی بل سپون ہم اس میں گھی شامل کریں گے اگر آپ اوئل یوز کرتی ہیں تو اوئل یوز کر لیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا کہ ہم اس کو مٹھی میں بند کریں تو یہ اس طرح سے بائنڈ ہو جائے اور اس طرح سے بکھر جائے جس طرح سے سموسوں میں ہوتا ہے پھر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کی ایک سوفٹ ڈو تیار کریں گے بلکل ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے گونتے جانا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو سخت نہیں گوننا اور ہم نے اس کی گوندائی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے گوند گیا ہے یہ اتنا سوفٹ ہے اس کے بعد ہم اسے ایک بول میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کے اوپر کھی لگا دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں تو اس کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے دو دہ دپلے ہوئے آلو لیے ہیں جنہیں ہم نے قدوکش کر لینا ہے اگر آپ ہاتھ سے میش کر سکتی ہیں تو کر لیں قدوکش سے یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھی طرح سے فائن میش ہو جائیں گے آلو ہمارے قدوکش ہو گئے ہیں 1 ٹی سپون پیسی ہوئی سرخ میچے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون کھٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون کرش زیرہ 1 ٹی سپون ہی ہمیں نمک چاہیے گا اور آپ نمک اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈال سکتی ہیں 1 ٹی بل سپون ہم تل لیں گے 1 ٹی بل سپون ہرہ دھنیا اور تمام مسالے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہم نے اسی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہمارا آٹیا ریسٹ پر t하고 اکاپی دیر ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں ہمیں اسی کو مسلتے ہوئے اچھا سا ایک پیڑا بنا لینا ہے اور دیکھ سکتی ہیں یہ کتنا سوفٹ ہے اب ہم سوکا ہوئی میں لیں گے اور اس کو اسی اٹھا کریں گے اور اس کے اوپر ہم یہ پیڑا لیں گے اور اسے بیلن کی مدد سے بیل لیں گے اس کی ہم نے ایک بڑی ساری روٹی بیل کے تیار کر لینی ہے ہم نے اس کو بلکل اکسار بیلنا ہے کہیں سے موٹا یا باریک نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم اس کے اوپر یہ فیلنگ رکھیں گے جتنی بھی فیلنگ ہم نے تیار کی تھی اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے صرف اوپر والی سائیڈ ہم چھوڑ دیں گے اور اسے اچھے سے پھیلا دیں گے اس کو بھی ہم نے اکسار پھیلا دینا ہے ٹو ٹیبل سپون میں پدینے والی چٹنی یہ ڈالوں گی اور اس کو بھی ہم نے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے پھر ہم نے ایک سائیڈ سے اس کا رول بنانا ہے اب یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون ہم نے میدہ لی ہے اور اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے لگائیں گے تاکہ ہمارا یہ جو لاسٹ والا ہے وہ اچھے سے اس کے ساتھ چپک جائے اور کھولے نہیں تو اس طرح سے ہم نے پھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے آگے کی طرف کو ٹائٹ رول کر دینا ہے اب اس کو کٹنگ کرنے کے لیے میں اسے دھاگا یوز کر رہی ہوں تو دھاگے سے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اکسار کٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو چھوڑی سے بھی کر سکتی ہیں لیکن چھوڑی سے یہ اکسار نہیں کٹتا تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے کٹنگ ہو رہے ہیں تو ہم نے دھاگے کی مدد سے تمام کٹ کر لینے ہیں دیکھیں ہمارے پنگ ویل اس طرح سے تیار ہو گئے ہیں بہت اچھے کٹنگ ہوئی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے جو میدہ گھول کے تیار کی ہوئی تھی وہ ہم لیں گے اور ایک ویل اٹھائیں گے اور اس کو اس میں ڈپ کر لیں گے اسی یہ ہوگا کہ ہماری جو فیلنگ ہے آلو کی وہ باہر نہیں نکلے گی اوئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے میدہ لی تھی اس میں ڈپ کر کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے کڑھائی میں تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر تک ہم اس کو اسی طرح سے پڑا رہنے دیں گے جب ہماری لائٹ گورلن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو چینج کر دیں گے تو ہم نے تمام اس طرح سے چینج کر دینے ہیں اور پھر ان کو اسی طرح سے رہنے دینا ہے تھوڑی دیر تک کے لیے تو دیکھیں کتنے پیارے ہمارے پنگ ویل ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنے ہیں رمضان سپیشل آپ کے لیے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور خستہ بنے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ